اچھا ہو یہ جو لیبرالیزم کا ہے اس کو ہم بہت حتی غلط سمجھتے ہیں کیونکہ یورپ میں جو لیبرالیزم پیدا ہوا ہے لیبرالیزم جو تھا ایک طرح سے یہ انقلاب کے خلاف تھا یعنی لیبرالیزم یہ چاہتا تھا کہ انقلاب نہیں آئے بلکہ سوسائیٹی میں اصلاحات کے ذریعے سے سوسائیٹی کو درست کر دیا جائے لہذا لیبرال ویلیوز جتنی بھی ہیں وہ انقلاب کے مخالف ہیں وہ انقلاب نہیں چاہتے بلکہ وہ اصلاحات کے ذریعے سوسائیٹی کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں اور اصلاحات کا مطلب یہ ہے کہ آپ نظام کو مکمل طور پر تبدیل کرنا نہیں چاہتے بلکہ اصلاحات کے ذریعے پیونکاری کرنا چاہتے ہیں تو لیبرال طبقہ جو ہے وہ کوئی ریڈیکل یا ریولوشری نہیں ہوتا ہے وہ ایک طرح سے وہ بیچ بیچ کا ہوتا ہے نہ تو انتہا پسند ہوتا ہے اور نہ ہی وہ انقلابی ہوتا ہے تو لیبرال ازم بھی کوئی حل نہیں ہے کسی سوسائیٹی کو یعنی اصلاح کی جانب لے جائے یا سوسائیٹی کے جو خرابیاں ہیں ان کو دور کر سکے اب پاکستان میں ہم اس وقت قدامت پرست اور لیبرال کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ پاکستان کا لیبرال جو ہے وہ کسی بھی لحاظ سے ریڈیکل نہیں ہے وہ بھی اصلاحات کے ذریعے سے یہ چاہتا ہے کہ اسی نظام کو بہتر بنا دیا جائے داکہ اشرافیہ جو سیاست پر تسلط ہے وہ اس کا تسلط جو ہے وہ قائم رہے داکہ اشرافیہ